اللہ و رسولہ فقد ظلال مبین سنو اس علاقے اندر رہنے والے پیغام سنو ایک درست سنو ایک آن سنو جدر میں بات لے جانا چاہنا اگرہ توجہ فرماؤ کوئی کہہ سکتا ہے جینا پھیار کر دے ہو یعنی محبت کر دے ہو اتنی عقیدت نبی علیہ السلام دنال کر دے ہو پھر ربیل اکبل دے مہینے اندر جدو آپ دی ولادہ تھے با سادہ تھے اس مہینے اندر تو آڈیاں مسجدہ تھے گلیاں بزار کیوں نہیں سجان دے ساڑھے نال کیوں نہیں نکل دے اور کیوں نہیں یہ سار جناب کسی عرائش کر دے سنیے ساڑھا پیغام سنیے پیار نہ سنیے محبت نہ سنیے عقیدت نہ سنیے توجہ فرمائیے جنا کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام نے ولادت حق کے باس عادت حق کے نبی علیہ السلام نے وفات مبارک بھی اس مہینے اندر بار ربیل اول کون نہیں جاندہ آج تو تھی پہ تھی سال پہلے بار ربیل اول بارہ وفات کیا جاندہ سی ہر بندہ جاندہ ہے ہر مسلک دا بندہ جاندہ ہے کیوں تاریخ بدل دی تھی گئی ہے کیوں حالات بدل گئنے کیوں لوگانے نہ بدلے ہیں بارہ وفات دنیا آنی سی آج بارہ وفات ہے آج بارہ وفات ہے کی امانہ کہ نبی علیہ السلام نے وفات پانگے اور تُسی آپ اندازہ کرو جس دن وفات رسول ہوئے اس دن اے انداز چنگلت دنیا آنے کھولیے سیول بخاری سی مسلم دے لفاظ کھولیے کی حلاسن مدینہ پاک اندر انہ دن اندر انہ آجام دے اندر ذرا منظر میں توڑے سامنے رکھنا چاہنا توجہ فرمائیے کہ ان دن آجام اندر مدینہ دی حالت کیفیت گئی ہے آج بھی ایک جناب گلی اندر شادی ہوئے دوجہ خب مندر غال گلی دے اندر فوتیدگی ہوئے وہ بھی حیاء کردنے ڈھولڈا مکہ یا خوشیانوں جناب اس انداز ہی نہیں کردے کہ گھر اندر فوتیدگی اب گھماڑی انہوں تکلیف ہوندی ہے سنو کدھے انہی خیال کیتا کرو اہلی حدیث دے جذبات دے انہی خیال کیتا کرو اہلی حدیث یہ انداز جنہی اپنا اندہ کہ ان دن آندر نبی علیہ السلام بھی مارسان انہ دن آندر رسول اللہ دنیو تو چلے گانے وہ بے ولادت والا دن جڑا ہوں وہ تے جناب اسی دن وفات آ جائے تے جناب خوشی مغلوب ہو جاندی ہے غم غالب آ جاندے ہے حدیث سنیے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام انتیس سفر نو سفر دے مہینے اندر جڑا پچھے مہینہ گدر گئے آپ جنادہ پڑھان گئے نے جنادہ پڑھا کے واپس آئے نے آپ جن سر پاندرد ہو گئے ہیں آپ نے پٹی بنی ہوئے سر پانگتے میں گھر نہ داخل ہوئے اممہ جی اچھا فرما دے مہبوب قربان میرا ماں باپ قربان تو اڑی حالت کیفیت کیوں ہے فرما آئے شاہ میرے سر نو درد ہو رہی ہے اور آپ نو درد بھی دو مردان دے برابر جتنی حکم رد نو درد ہوں گئے سر دی اخیر ہوں گئے یہ دو مردان دے برابر نبی علیہ السلام نو درد تکلیف ہوں گئے اسی خددی انتہائے دردی انتہائے آپ نے سر ہوتے پٹی بنی ہوئی ہے اممہ جی اچھا فرما لگی اممہ باپ جی میرے سر نو دردیں جتو آڑے سر نو درنے فرما آئے شاہ کوئی گل نہیں جتو میری زندگی اندر فوت ہو جاؤں گئے میں تنہ آپ غسل دیں گا آپ کفن دیں گا آپ چرا جنازہ پڑھا مانگا رسول اللہ نے پیار محبت ازار فرما رہے ہیں اممہ جی اچھا فرما دیا نے میرے سنگیازی سر درد اتر جائے گا لیکن تکلیف بڑھ گئی ہے تکلیف بڑھ گیا بڑھ گیا ابو ربیل اول دمہینہ آگئی ہے انتیسہ ورنو آپ جو جناب جنازہ پڑھانے گئے نے درد شروع ہویا جنازہ دے اندر امیں بڑھ دا گیا اگلا دن ربیل اول دا آگئی ہے ربیل اول دمہینہ شروع ہو گئی ہے نبی علیہ السلامی تکلیف بڑھ گئی ہے یا اممہ جی فرما دیا نے اتنی تکلیف بڑھی یہ شاہد نماز پڑھا کے پھر واپس آ جنگے سن ساری مصروفیات نبی علیہ السلام نے ترکہ دیتی آنے لیکن آجی شاہد نماز دبقت ہویا ہے نبی علیہ السلام بیماری سخت ہو گئی ہے آپ نے فرما آئی شاہد جی یا رسول اللہ نماز ہو گئی ہے نہیں محبوم جی صاحبہ انتظار فرما رہے ہیں فرما میرے اٹھے پانی پاؤ پانی پایا گیا اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے دو جی واری پھر فرمایا پھر نہ اٹھ پائے تی جی واری پھر اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے پھر آپ نے فرمایا مروہ با بکر فلیوسل بن ناس آئی شاہ لگ دے میں محمد نہیں جا سکا گا آجہ صدیق نمو کہہ دو اپنے باب ابو بکر نمو کہہ دو جمعت کرا دن صدیقہ کہنا رضی اللہ کو تعلیٰ نہ آئیا فرمایا مابوب جی رہن دیو کسے اور نمو کہہ دیو میرا باپ نرم بل لے تو ہر نمو لیتے کھڑے آنی وہ شکڑن گے فرمایا نہیں آئی شاہ صدیق نمو کو جمعات گرائیں ساری ابی بیاں صدیقہ نے بھلا لیا ہے اور رال کی عرض کریے میرے باپ نمو رہن دیو فرمایا یا رسول اللہ سے ساری ابی بیاں سوارز کرنیاں صدیق نمو رہن دیو کسے اور نمو کہہ دیو آپ نے برمایا نہ تقرار کرو اے شاہتی میری دیگر زواج اسمان تے اللہ ابو بکر تلاوہ کے سدہ انکاریے کوئی نہ آئے سوائے صدیق دے صدیق نمو کو جمعات کرائیں دسو رسول اللہ بیمار نے تیسی جچھن منائیے رسول اللہ دی حالتے جے سیل بخاری اندر نہ ہوئے تے محض مدار پھر واسطہ ڈالنا اللہ دا غور کیجئے عدیث تی دعوت تے غور کیجئے پیغام کے غور کیجئے اے رسول اللہ بیمار نے تقلیف اندر نے بیمار نے رسول اللہ رحمد صلی اللہ اے ربی العقوال دیا یا عمدی نے اندر بیماری دیا یا عمد نے نبی علیہ السلام دے تقلیف دیا یا عمد نے صدیق کا ایک جماعت شروع ہوئی ہے اللہ نے مابونو تھوڑا جارام لیتا ہے آپ نے آنکھ کھو لی فرمایا اے علیت عباد تُسی میرے کول بیٹھے ہو جی یا رسول اللہ کیوں نہیں گئے نماز پڑھن لئی فرمایا مابونو جی تمہاں ڈیت مارداری لئی توڑی طبیعت اچانک جو نصاد ہو گئی فرما چلو چلو منصارہ دیو میں مسجد تنوں لے کے چلا عباس علی نے سہارہ دیتا ہے رسول رحمد مسجد نبی تشریف لے آئے صحابہ نے کھنگور مر صدیق نو پتا چل جائے مصطفیٰ تشریف لے آئے صدیق سمجھ گئے نبی پا تشریف لے آئے جیتے رسول اللہ ہونا پھر ہوت جماعت کرا کونی شہدہ نبی علیہ السلام پچھا نو پا جنا صدیق پچھا نو ہٹے نبی پا نے آوا دیتی ہے صدیق کھڑے آ رہے میں پچھے کرنی آیا میں تیری امامت مور لڑایا وہاں اے ان مسلح تیرا ہو گئے اے میرا نہیں ریا اے مسلح تیرا اے میرا نہیں ہے مکان اگ اے جگہ تیری اے میری صدیق نہیں رہ گئی رضی اللہ نبی علیہ السلام آ گئے ہو اے نے صدیق دنال بیٹھ گئے اے میرا رل کے جماعت کروائیے رسول اللہ صدیق نو کروان دے رہے صدیق صحابہ نو کروان دے رہے اے رل کے نماز پڑیے سنو باب کہنے والو آخر نماز جے عمر نبی علیہ السلام رفل یدین کیتے یا نہیں کیتا صدیق کو لو پوچھو کہ رفل یدین کیتے یا نہیں کیتا نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے صدیق مگنو رفل یدین کردے رکو جاندے تے سر اٹھاندے پوچھ گیا گیا کیوں کردے اوہ فرما صلی اللہ نبی علیہ السلام نے زنگی پھارا اندر قدر رفل یدین تو بغیر نماز شروع کیتی ہے نہ قدر رکو اندر گئے رکو تو سر اٹھایا ہے اے دینی سنت مصطفیٰ بھی اے ہمیشہ دینی سنت رسول اللہ بھی نبی علیہ السلام ہمیشہ نماز نبی علیہ السلام نماز مکمل کر کے فرما میرے سلام باہ اپنی جگہتیں بیٹھیں رہنا رسول اللہ میں مرتے تشریف لے گئے فرمایا میرے صاحبہ اللہ نے اپنے پیارے بندیا جگبندن اختیار دے چھوڑے آئے اوہ زمین تیرہوے اوہ دی مرضی اوہ اللہ کل چل جائے اوہ دی مرضی اس بندے نے اللہ کل جاندہ فیصلہ کر لے آئے بس پورے اعتماع خموش صدیق دی اہا نکل گئی روپ ہے عمر فاروق آگے بڑے ربی الول کے ایام میں صدیق روتا ہو بتاؤ میں کیا کروں صدیق رو رہا ہوں مجھے چاہی بتاؤ میں کیا کروں یا شن مناؤ یا یہ انداز اپنا ہو یا صدیق کا منظر دیکھئے صحیح البخاری میں روپڑے صدیق عمر فاروق آگے بڑے فرما صدیق کیوں رو گئے نبی پاکے سے بندے نہیں باندھ کر رہے نے سیدنا صدیق نے عمر نمی گلے لگا لے اے ورمایا عمر نہیں جانے تو سمجھے یا رسول اللہ علاوہ کونے جنہوں یہ رسول اللہ ہی ہیں آپ نے اپنی وفات بیلان کر دیتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ساما سارے مسجد نبی والجل صحابہ دروازے کل در بند کر دینا سوائے صدیق دے دروازے دے پھر آپ نے فرما اللہ ان اللہ الیہود والنسارہ اتقب و قبور امیائی مساجدہ اللہ یہود و نسارہ پر لانت کرے انہوں نے نبیوں کی قبروں پر سیدہ کیا اللہ ملاتج القبری و تنیوبت لا تجالو قبری دا میری قبر کو عید نہ بنا لینا میلہ نہ بنا لینا میری قبر قبر کہاں کہاں قبر بن گئی ہر کچوم پہ قبر میری قبر کو عید نہ بنا لینا میلہ ٹھیلے کا ذریعہ نہ بنا لینا پھر دعا فرمائے اللہ امی لاتجال قبری و تنیوبت اے میرے اللہ میں نے سابق کو سمجھا تو دیئے لیکن میرے اللہ کوئی بعد میں آنے والا میری قبر پہ سیدانہ کرے اللہ میری قبر تیرے حوالے اللہ ملاتا جا القبری وطنی عوض کہو اور سنائے یہ تمہیں حدیث جو رسول اللہ بیان فرما گئے آخری نبی کے آخری الفاظ آخری نبی کے آخری وسیع تیرے رب العوال دی آیام النر اللہ ملاتا جا القبری وطنی عوض اللہ میری قبر کی افاضل فرمانہ بازوں نہ کی جائے میری قبر پہ سجدہ نہ ہونے دینا چڑھاوانے چڑھانے دینا میرے اللہ میری قبر کی افاضل فرمانہ دعا فرماتے فرماتے رسول اللہ گھر تشریف لے گئے امہ جی ایسا فرما دیا نے پھر نہیں جات سکے رسول اللہ باقی رب العوال دی آیام رسول اللہ نے گھر گزارے اللہ نامر وے کوئے سال بار رب العوال بھیئے تینار سوار دن بھیئے ادھو عصار بھیئے بار رب العوال بھیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا شاہ جماعت ہو گئیے فرمایا یا رسول اللہ صدیق جماعت کروا رہے ہیں مسجد نبی انر فرمایا شاہ جی یا رسول اللہ ذرا کھڑکی کھولو میں صحابہ نویٹھنا چانا آخری دن میں رسول اللہ دا دنیا انر فرمایا لوگو پوچھنے والو سوال تمہارا ہے جواب ہمارا سوال تمہارا ہے تم بار رب العوال کو جشن کیوں نہیں مناتے تم یہ خوشیاں بھنگڑے کیوں نہیں ڈالتے جا سوال تمہارا ہے جواب ہمارا سنیے یہ ہے جمارا جواب یہ ہے ہمارا اندال یہ ہے ہمارا پیغام اچھا لگے تو غور فرمایے برا لگے تو معاف کیجئے سنی آریستے مطابق ان پیغام سنیے بار رب العوال سوار والا دن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر دنماد دویلہ ایشاہ ذرا کھڑکی کھولو میں صحابہ نوے خلاوان اے میں کھڑکی کھولیے رسول اللہ نے چھانتی ماری یہ چھانگیا ہے مسنے نبی علیہ السلام ایک صحابیے جماعتوں پہ چوہو شو کر کے آ رہے ہیں فرماد ہے جو میرا مابوب دے چیرے تے نظر پہی انہیں لگتا تھی جو میرال تے اللہ دے قرآن دا ورکہ سجیہ ہوں گا یہ سوڑا رسول اللہ دا چیرہ چمک رہے ہیں آم اسکر آپ ہے صدیق دی امامہ دے صحابہ نوے کے خوش ہوئی ہے رسول اللہ صدیق دے پچھے صحابہ نوے کے خوش ہونا رسول اللہ دی سنتے خوش ہوئی ہے رسول اللہ کیونکہ صدیق علی کے امام ہے صدیق حسن حسین کے امام ہے صدیق علاق علی کے امام ہے صدیق صحابہ کے امام ہے صدیق ساری امت کے امام ہے صدیق فاطمہ تدھرہ کے بھی امام ہے صدیق رسول اللہ کے آلِ بہت کے بھی امام ہے امام صدیق کے پاس ہے پوری امت پیچھے کھڑی ہے نبی علیہ السلام وید کے مسکر آئے پھر قریب سی صحابہ نماز توڑ کے مابوب درچیرہ ویخ لینے رسول اللہ نے فرما صحابہ نماز نماز خیار رکھو آپ نے نماز نہ پھڑکی نہ بند کروائے اممہ جی فرما دیا نے حجر ہے پاک اندر آخری نماز رسول اللہ نے بیٹھ کے پڑی ہے فجد نماز نماز پر طبان فرمایا عائشہ جی آ رسول اللہ فرما میری بیٹی فاطمہ پیغام بیجو جلدی آوے حسن حسین نال لے کے آوے سعیدہ فاطمہ تذراول پیغام پوچھے آئیانے حسن کریم نال چھوٹے جی شہدادے نے نماز حسن حسین نبی علیہ السلام دے چرپائی دے پایاں نہ لاکے بیٹھ گئے نے فاطمہ تذرا سامنے کھڑی ہے نبی علیہ السلام نے شارع کی تے فاطمہ تذرا نیویوں یعنے مابوب دے ہوتھا پول اپنے کان ورگ لے گئی آنے نبی پاگ نے فرمایا فاطمہ سنیے سیدہ بخاری ابر باتن ہوئے تے میں ذمہ دار یہ بخاری آندر ہوئے پھر پیغام سنیے اپنا سوال دا جواب سنیے کیوں نہیں جشن مناتے کیوں نہیں انداز پناتے سنیے ہمارا پیغام سیدہ فاطمہ نیوی ہوئی آنے نبی پاگ نے فرما ربیول اول دی بارات سوار آپ نے فرمایا فاطمہ لگ دے تیری میری جدائی دا وقت آئے فاطمہ رو پڑی کھولی بخاری بارہ ربیول اول کو فاطمہ رو رہی او بتلاو میں کیا کرو رو رہی ہے فاطمہ تدھارا فرمایا فاطمہ جلدی جاؤ واپس لیا جاؤ حسنہ نمی لے جاؤ صحابہ نے اندرہ نہ ہوئے گا اما جی فاطمہ تدھران دیگر ازماجر ازماجر رسول اللہ علیہ کے آئے او پرے بیٹھیں آنے آپ پر دی اندر انہیں نل ہو گئی آنے ادھروں دروازہ کھٹے ہیں صدیق دروازہ تے آئیں فرمایا شاہ دروازہ کھولو رسول اللہ دی تے ماردانی لئی ازواج ایک سیٹھتے ہو جان صدیق اندر آئے بار ربیول اول سمار تشریف لے آئیں فرما مابو جی طبیعہ سناو فرما صدیق بہتر نظران دیئے فرما مابو جی کئی دن ہو گئے میں مستر نبی اندر ہی آتوڑا منتظر اور اپنا گھر جڑا نالے او دے اندر دوسری بیوی دے گھر اندر جو مدینے دوبارے میں کئی دنہ تو نہیں جا سگیا یہ اجازت فرماو تے میں ہوئی آوان فرما صدیق جاؤ تے جلدی واپس آ جانا صدیق ہوڑے پھر سوار ہوئے چلے گئے امہ جی اچھا فرما دیا نے بس صدیق دے جان جی دے رہے رسول اللہ جی طبیعت نہ ساتھ ہوگی طبیعت اور خراب ہو گئی میں جلدی نال اٹھی نبی علیہ السلام دے پیچھے چرپائی اٹھتے بیٹھ گئی نبی علیہ السلام نے سر اپنے سینے نہ لالی آئے پچھے میں ٹیٹ بڑھ کے بیگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہولی جا پچھائیں شاہ جواری کی دیئے فرمایا مابو جی اجواری تے میری ہے فرما اچھا تیری واری ہے جی مابو جی واری تے میری ہے پھلنے شروع ہے میں آپ دی کمزوری جی وجہ تو بیماری جی وجہ تو اچھی آواز نہ بول نہ پائے رسول اللہ رحمت صلی اللہ اہستہ اہستہ ہوت مبارک گھل لے اور رفیق العالی کے اعتلاعی لاللہ کے اچانے ہاتھ نیچے نو گر گیا ہے میں سمجھ گئی رسول اللہ لگ دے وفات باگین میں جلدی نال اٹھی نبی علیہ السلام دے جسد اتھار چرپائی اٹھتے لٹایا اٹھتے یمن دی سوید چادر میں سادہ چادر سادہ چادر جس پر کچھ نہ لکھا ہوا تا وہ چادر سادہ یمنی چادر دھاری دھار سفید چادر نبی علیہ السلام دے جسد اتھار تے میں پائیے تے جلدی نال دروازے تے مستے نبی وال جڑا دروازے کل دورنا دروازے کھنکڑائیں صحابہ مستے نبی اندر بیٹھے دوڑے آئے دروازے رسول تے فرمایا ماں اممہ جی کی ہویا ہے فرمایا قدم آتا نبی اکم فوت ہو گئے تمہارے پیرو مرش رسول اللہ وفات پانگے بس اممہ جی اچھاندے الفان کہنی دیرے نور ہو گئے سون القبرال البیقی پڑھی حدیث پانگ دلال نبوہ امام بیقی رحم اللہ دی پڑھی حدیث پانگ سون ابن ماجہ پڑھی ہے سورج چڑھے ہوئے پہ نور ہو گئے پورے مدینے اندر اندھیرہ چھاگی ہے رب دسنا چند ہے کہ بار ربی الاول جناب روشنیاں نہیں کرینیاں مدینے اندر تیاں دھیر ہے پورے مدینے اندھیرہ چھاگی ہے صحابہ اکرام فرما دے نیسان ایک دو جیدہ ہاتھ بھی ندر نیسیاں میں اتنا دھیرہ ہے سیدنا عمر جذبان تھی چھاگے فرمایا واللہ امامات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے جڑا کوئے گا میں او دی گردن اڑا دینا عمر فروج جذبان تو جلال اندر نے اڑھا تو دی اندر تلوار لہران رہی ہے صدیق اپنے گھروں نکلے راستے تھی تھی آرہینے کسے نے دسے اے صدیق تسیدے کدھے جدہ نیسے ہوئے کدھر جا رہے ہو آ رہے ہو فرمایا محمد نبی پاک اس نے یادا لے کیا ایسا گھر وال فرمایا توڑے پیر و مرشت وفات پا گینے صدیق دو جنا گھوڑے نوجنا دوڑ لگائیے آئے رسول اللہ دی درواز لیتے پہنچے سواری تو اترے بخاری کھولیے اندر داخل ہوگے یہ بار ربی لفل کا مندر صحابہ کے غموں کا مندر صحابہ کے دکھوں کا مندر صحابہ کے آنسوں کا مندر وطلہ اس دن اے لی حدیث کی آنکھ رہے صحابہ رو رہے ہو ہم بھگڑے ڈھا رہے ہو صحابہ رو رہے ہو ہم جشن منا رہے ہو صحابہ اکرام کی حالت تو تمہاری یہ آلت توجہ فرمائیے صدیق آئے حجرہ رسول پہ اندر داخل ہوئے کھولیے بخاری نبی علیہ السلام دے حجرہ مواکنر نبی پہ دچھے رہے تے صدیق نیوے ہوں گے مات مبارک دبو سلی ہے فا بکا ابو بک رو پڑے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رو گے فرمائے دل مابوب جی توڑی موت بھی پگیز آئے جو توڑی زندگی پگیز آنسی توڑے دو موت آنگی مابوب جی اللہ جی قسم ہے توڑے جی اچھے رہے پر نور کو نہیں دیکھیا مابوب جی زندگی اندر بر رحمت موت توڑی کیوئے ہشانسوں بچانس چیرہ مابوب توڑاں کیوئے پاکیزہ چیرہ مابوب جی توڑاں ایوے روندے روندے صدیق انہوں تے کپڑا چکیتے ہیں مات پاک دابوں سلی ہے صدیق رضی اللہ بار ربیل اول کمنر سوار کمنر بار ربیل اول کمنر مستے نبی عمر و مدینہ پاک عمر صدیق بارہ ایک قرام اچھے ہویا ہے واللہ امامات رسول اللہ نہیں فوت ہوئے رسول اللہ کون سمالے پھسلتی پوری امت کو صدیق کے سوا صدیق میں مر پہ آئے فرمایا عمر رک جاؤ عمر تھم جاؤ تلوار نیامی ڈالو صدیق رضی اللہ عنہ حکم تے عمر فرون تلوار نیامی پائی صدیق نے خطبہ شاتھ فرمایا فرمایا ومن کان منکم یابد محمدا فإلا محمدا قد مات ومن کان منکم یابد اللہ فإلا اللہ حی اللہ یمود إلا کمیتون وإن میتون وما محمد الا رسول قد خلط من قبل رسول اللہ فإن مات او قتل انقلب تم علا آنکھا بے کم ومن انقلب علا آنکھ بے فلئی در اللہ شیع وصیج دلہ وشاکرین لوگو جڑے اللہ دی باب کردے اللہ تے قد موت نہیں آئے گی اے مبود نیسن رسول اللہ صل اے حاجت روا نیسن حاجت روا زندہ مشکل کشا زندہ مبود زندہ رازق بھی زندہ رزاق بھی زندہ خالق بھی زندہ اور ساری کنات موری زگروجی دین والا زندہ اے رسول اللہ صل دنیا دیوتے آئے اور دنیا تشیب لے گئے میں عمر جی شدی میں اپنی اکھا نہ لوے کہ آیا بوسہ لے کہ آیا محمد مستویٰ پہ فوت ہو چکے نے قرآن نہیں اکڑیا عمر اللہ کمیتوں وینہ ومیتون صحابہ بول اٹھے اللہ کمیتوں وینہ ومیتون بس لے نبی تو صحابہ بار جا رہنے اللہ کمیتوں وینہ ومیتون اگے لگ دا ہے تا دو اپنے اسمان تو ترانیاں نے صدیل صدیق نے حاصلہ دیتا ہے پوری امت رو بار ربی لول سمار والے دل چلو چلو نبی علیہ السلام دے غسل و قفن دا انتظام کیتا جائے کون دے غسل سیدنا باس و علی و فضل آگے بڑے تن اصحاب سیدنا عباس تے عباس کے بیٹے فانل اور علی جرم تراسی آئل بید غسل دے آئے صدیق نے فرما جیہ لبیت سلام جاؤ غسل دے ہو سیدنا عباس و علی فضل آئے نبی پانل غسل دے تے بیری دے پتے پاکے پانی نو گرم کیتا گیا ہے نبی علیہ السلام نو غسل پانل دتا گیا ہے انہوں غسل کے میں عامیت نو تے غسل دتا جان میں کپڑے اتار دتے جاند تختے تھے پانل دتا جان میں کپڑے اتار دتے جاند نے نبی علیہ السلام نو غسل کے میں دتا جائے سنو کہنے والو علیہ السلام نیدہ شان رکھ دے علیہ السلام نو درماد رسول پہ آئے آوازی کہاں ہے ابو بکر جی موجود عالی فرمایا نبی پانل غسل کے میں بیری دتا مسل دتا سو لباس اتاریا جائے یا نہ اتاریا جائے کپڑے آمیتی طرح اتارے جاند یا نہ اتارے جاند صدیق فرمان لگے زنگیج کوئی نبی ساڈیچ آئے انہوں غسل دتا جائے اے پہلا موقع ہے تے آخری موقع ہے ساڑی زنگی تے ہی نبی آئے تے قیامت گھنانا بھی کوئی نہیں تے مسئلہ نبی پاک اور کچھ آسان تے کوئی نہیں بھائی کسے صحابی دے علم چھوے نبی نو کو صحابی بھی نہیں بولیا خموش ویکو اللہ دامر رحمت صحابہ دی کرامر اے میں خموشی عمر سارے صحابہ دے کھڑے کھڑے نیند تاری ہو گئی اے میں چیرے جھگ گئے اسمان تو آواز آئی اچانک اے نبی پا دے صحابہ نبی دے کپڑے نہ اتارو اللہ دی خیرت برداش نہیں کر دی اے میں غسل دے دتا جائے نبی علیہ السلام کپڑیاں سمین اے دے کپڑے پاک اور سیابہ کا طاہر ہوتے پکیدہ ہستی اور شخصیت میں نہ اتارے جان سول اللہ دے کپڑے اے میں غسل دے دتا گئے غسل دے منٹو بار اے میں نال کفن پنایا جاری ہے نال کپڑے بدلے چاہ رہے ہیں فرما برہنا کر کے غسل نہ دتا جائے کپڑیاں سمین پھر کفن نال پنا دتا جائے تیوے لباس پاک اتار لیا چاہے کفن پنا دتا گئے ہیں قبر کون بنائے لاد سیڈ والی بنائی جائے یا شک درمیان چھو بنائی جائے صدیق فرمان لگے مدینہ امر ایک صحابی لاد بنانے ایک دوجہ صحابی شک بنانے سفر کرنے سوہار نو سوٹ ہوئے منگلتے بددار ہندر ہے غسل پانک دے جتا گئے ہیں جنازہ ہو رہی ہے توجہ فرمانا جنازہ قبر بنائی جائے کل صویرے آخری دل جمرانت والے دل صبح جیڑا بھی آ جائے جنازہ لاد والا پہلے پہنچ جائے حجرہ پانک اندر لاد بنا دیتی جائے شک بنانے والا آجائے شک بنا دیتی جائے لاد والا پہلے صحابی پہنچ گئے ہیں جی توڑے مقدر جنازہ کے میں پڑیا گیا ہے جماعت نہیں ہوئی کس دی مجال رسول اللہ پر امام بنے جماعت کنا ہے فردن فردن صاحب اندر جاندے رہے دس دس یہ ٹولیاں جاندی یریانے الگ الگ کھڑے کھڑے جنازہ پڑھ دے رہے اور ایک دروازے چوں گزر کے دوجہے جاندے دنوں بار جاندے رہے امی تن دن زیارت ہوندی رہی ہے نبی پاہ دے جسد یا تاردی سوہار والے دن منگل بھدن دند دار ہوندر یہ کیوں سہابہ نہ کی دائے اے جسد یا تحار اتنا پگی ہے اتنا معصوم ہے جنہوں دنیا دی زمین مٹی بھی نہیں کھا سکتی دنیا دے کیڑا بھی نہیں کھا سکتا اے اتنا وجود پگی ہے ہزاروں سال دنیا تن موجود رہے چیرے پان امی لگے گا جو ہنے چیرہ تروتا دے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمیت جیڑا ہوں گے گرمی دی شدت دے امر انہوں برف لانی پہنگی ہے یا چیرہ تبدیل ہو یا میت خراب لو جائے یہ میت خراب ہونے والی نہیں کیونکہ محمد مستوان ہے رسول اللہ ہر نبی دا چیرہ معصوم ہوں گے ہر نبی دا چیرہ معفوض ہوں گے کسے نبی دے جس سب انہوں مٹی نہیں کھان گی کسے نبی دے جس سب انہوں کیڑا نہیں لگ سکنا نبی دے جس سب معفوض ہوں گے معصوم ہوں گے جو میں زندگی اندر معصوم ہوں گے ایمیں موت تو معصوم ہوں گے پیرندر فضل بن عباس نے جنہوں دفن کیتا گیا ہے جناب جس سب جتا رکھ دتا گیا ہے بند کھولن دیواری آئی اب باس نے سب جتا رکھ دتا گیا ہے اتے پاڑ رکھ دتا گیا ہے پھر زینہ سینہ علی جنہوں مرتضاء نے جنہوں درمیان والا جناب بند کھولی ہے اتے بھی پتھر رکھ دتا گیا ہے یہ تو پیرندہ بند کھولن دیواری آئیے فضل بن عباس بھول گیا بند کھولنا اے جنہوں پتھر رکھ رہنے پیرندر مغیرہ بن شعبہ کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے فضل تو ساتھ بند نہیں کھولیا نبی علیہ السلام دے پیر مبارک دا فرمایا میرے ہاتھ اندر پتھر تسیہ آپ ہی نیچے اتراؤں مغیرہ بن شعبہ نیچے اتراؤں نبی پاہ دے پیرندہ بند کھول کے پیرنو ہو لیجے ہاتھ لائے اوپر کھڑے ہو کے فنمان لگے لوگوں گوار ہو میرے سب تو آخر میں انسانا جنہیں معبود پیرنو ہاتھ لائے میں وہ انسانا اشرف میرے ہاتھ نہ سیسے اندر آئے میرے تو بعد نبی پاہ دے جسم نو کسے بھی ہاتھ نہیں لایا پھر پتھر رکھ دیتا گیا ہے نبی علیہ السلام دے قبر پاگو تے مٹی مبارک پا دیتی گئی ہے مٹی پا ونتباز قبر پاہ ونتباز اوے صحابہ پچھا نو نکلے میں ہجرہ پاگ دے سندھ ایک نکرندر ازواج رسول فاطمہ رسول اللہ دی بیٹی اور ازواج رسول بیٹی آنے جدو آواز آئیے کہ صحابہ بار نکل آئے میں انس رضی اللہ تعالیم دی آواز آئیے اممہ جی فاطمہ درو آواز دی دیئے پردے چوانس جی اممہ جی فاطمہ مٹی پایا جدہ لوان زمین تے نشو گرندے میں پاہ اے او مٹی جی اممہ جی مٹی پہ گئی اس کو علاوہ فرچانہ کھو نہیں رہ گیا سیدنا انس فرمان دی اللہ دی قسمیں میری سارے زندگی اندر کوئی کخ کم کم ہی رات آئیے جس رات میں خواب اندر نبیدی زیانت نہ ہوئی ہوئے اممہ جی فاطمہ فرمان دی آنے کہ جیڑا غم نبیدی موت دا میرے تھے آئے اگرے رات آتے آج دن آتے آئے دن رات ہی بدل جان پہاڑا تے آئے پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جان یہ سمجھ نہیں آئی تو سینجنا ربی اللہ قلے میں اوٹھنی تے گوڑے تے خچر بار سجا کے لے آنے اوٹھنی دا میں بھی ذکر سنا ناما جس اوٹھنی تے نبی پان سوار ہویا کر بے سن او اوٹھنی نبی پان درمازے تے کھڑی نبی پان قدو اندروں تشریف لے آندنے لوگ انہوں چارہ پان دنے چارہ نہیں کھان دی رسول اللہ نظر نہیں آندنے چارہ کھانا چھوڑ دیا اس اوٹھنی نے جس اوٹھنی نے جس اوٹھنی نبی علیہ السلام سوار ہوندنے بار بار دروازے رسول تے ہن دیئے لیکن کچھ دنا دباد غم تو اتنا غم لگے اوٹھنی بھی برداخنہ کرسگی رسول اللہ کی ادائی رو رو کے اوٹھنی دیا جو بھی آسو گر دینے اووی جناب فوت ہو گئی ہے دنیا تو چلی گئی ہے امہ جی فاطمہ دی حالت کیفیت سنو جو سنن القبرہ للبیکی امام بیکی رحمت اللہ علیہ لائے عورتہ فرما دیا نے نبی پان دی و فاتباد چھ ماں فاطمہ تذرا زندہ نہیں آنے کسے عورت نے بھی ماں فاطمہ مسکران دیا نہیں میکھیا اتنا غم لگا ماں فاطمہ کو رسول اللہ کی جدائی کا یہ مناظر تھے ربی الاول کے ایام میں بار ربی الاول کو مدینے میں یہ ہمارے سامنے اس لیے یہ ہم انداز نہیں اپناتے پتہ نہیں یہ انداز تم نے کہاں سے سیکھا ہے ہمارے علم میں سے یہ چیز بالا ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں یعنی مناظر صحابہ کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ صحیح البخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے دیگر کتبِ حدیث میں ہے صحابہ روت لیتے صحابہ پہ غم چھا گئے تھے پرچانتے دکھی تھے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے یہ ربی الاول کے ایام غم کے ایام تھے اور یہ بارہ وفاق ہوا کرتی تھی پتہ نہیں یہ کیسے انداز آ گیا آئیے ہم دوبارہ یہی قومن کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جلوسوں سے جلسوں سے یہ جناب رولیوں سے کام نہیں بنے گا کہ وہ ملک کی حالات کو خراب کرتے وہ ہر قسم کے جلوس اور ریلیاں بند ہونی چاہیے اور یہ اندر عبادت خانوں میں اپنے گھروں میں مادود ہونی چاہیے یہ بار نہ ہو تاکہ ملک کی عبادت ہے تو گھر کی اندر ہو عبادت ہے تو مسجد کی اندر ہو یہ کیا تماشا ہر فرقے نے لگا لیا ہے انشاءاللہ آج نے سوئی ہمارے دوست کمیشنر صاحب تھے وہ فرما کرتے تھے کہ ایک دن ضرور آئے گا ضرور آئے گا یہ سب کچھ ملک کی بقاہ کے لیے پیچھے لے جانا پڑے گا سعودی عرب بھی تو تمہارے سامنے ہے دیگر اسلامی ملک تمہارے سامنے ہے وہاں یہ سارے کچھ نہیں ہے یہاں کیوں ہے اس کے لیے یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے کھانے پینے کے پرگرام پر چل نکلا ہے امن چاہتے ہو سکون چاہتے ہو اتمنان چاہتے ہو تو اپنی بصیرت سے اور اپنی علم سے اور ایک دون سنیدگی مطانت کے ساتھ بیٹھ کے علماء کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں بد ہونی چاہیے امت کو قرآن کا دین کا شریعت کا سنت کا پیغام دینا چاہیے تاکہ سنت پہ عمل کرے اللہ راضی ہو شریعت کے مطابق عمل ہو اور اللہ کیامت والدن ہمیں جنت عطا فرما دے اقول قولی حیدہ وستف اللہ لیو والکرسال مسلمی وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالم اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفاہِ قاملہ عجلان حسین فرما اللہ جتنے بھی تیرے بندے بیمار ہیں شفاہتہ فرما اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا در قبول فرما اللہ جو تیرے اس گھر کو آباد کر کے بیٹھے اللہ تو ان کے گھر پر رحمت نازل فرما ان کے مال میں قربار میں رحمت نازل فرما مطرم مار صاحب نے یہ پرام کرایا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما اللہ ان کی جوانی میں مزید برکتیں آتا فرما اللہ ان کے مال میں گھر میں اولاد میں بھائیوں میں اللہ سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اللہ ہر قسم کی پرشانیوں سے دکھوں سے بیماریوں سے اللہ دور فرما دے شفاہتہ فرما دے اللہ انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے ازمیشوں سے اللہ بچا لے اللہ شفاہِ قاملہ عجلان آتا فرما دے اللہ اس علاقے میں اس مسجد کو اللہ لوگوں کی حدائت کا یا بنا دے سبب بنا دے اللہ اس مسجد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں لوگوں کے دل تیرے اختیار میں ہے میرے اللہ اللہ جو کچھ سنا سنا اس پر عمل کی تفیق عطا فرما اللہ جو کچھ قرآن و سنت کا پیغام دینا تھا وہ ہمارے ذمہ ہے لوگوں کے دل تیرے اختیار میں ہے لوگوں کے دلوں کو قرآن کی طرح پھیر دیں اللہ جتنے بھی اعتماع میں ساتھی موجود ہیں ان کے دل قرآن و سنت کی طرف پھیر دے میرے اللہ سنانا ہماری ذمہ داری ہے منوانا اختیار تیرے میں ہے حد ہے تیرے اختیار میں ہے اللہ ان سارے ساتھیوں کو قرآن و سنت کی رانمائی اللہ ان کے لئے حسان فرما دے اللہ تو جانتا ہے ہم قرآن و سنت کا خالص پیغام امت کے سامنے رکھتے ہیں اللہ اپنی رضا و رحمت نادل فرما اللہ یہ دین اگر حق ہے اگر مسلک یہ حق ہے تو اللہ ان لوگوں کے دلوں کو بھی پھیر دے ان کے دل میں محبتیں ڈال دے اور اللہ اگر یہ حق نہیں ہے تیرے ہاں یہ حق نہیں ہے تو اللہ ہمیں بھی دور لے جائے ان سارے ساتھیوں کو دور لے جائے اور اللہ اگر یہ حق ہے تو اللہ ہم سب کو حدایت پہ استقامت نصیب فرما دے اللہ اگر یہ تیرا دین جو ہم نے بیان کیا ہے اگر یہی قرآن و دین سے حق ہے تو اللہ ہم سب کو اس پہ استقامت عطا فرما دے اور جن کے سمجھ نہیں ہے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما دے اور اگر تیرے ہاں یہ حق نہیں ہے تو اللہ ہمیں بھی حق کی طرف لے جا اللہ ہم حق کے متلاشی ہیں اللہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں جس پر ہم قائم میں یہ حق ہے اگر اللہ تیرے ہاں حق ہے تو اللہ ہم استقامت عطا فرما دے اگر تیرے ہاں حق نہیں ہے تو اللہ حق کی ہماری رہنمائی فرما دے اللہ حق کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے رشت اقامت عطا فرما دے اللہ اس پورے محلے پر بستی پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ ان کے ہم خیر خواہیں جہنم کی آگ سنیں بچانا چاہتے ہیں اللہ ہماری خیر خواہی اللہ کے بارے میں ان کے دلوں میں اللہ نرمی پیدا فرما دے اللہ ان کے دلوں پر اپنی رحمت نازل فرما دے اللہ دل تیرے اختیار میں ہے تیرے ہاتھ میں ہے اللہ دلوں کو قرآن سنت کی طرح پھیر دے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیف فرما صحیح معنوں میں اتباع نصیف فرما اللہ اس اعتماع میں جتنے ترے بندے بے اولاد اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جن کو اولاد دیا والدین کا فرما بردار بنا اللہ ہمارے ملک میں آمن دے دے سکون دے دے دہشت گردوں کو اللہ ان کے عزین کو توڑ کے رکھ دے اللہ ہمارے ملک میں آمن عطا فرما دے اللہ ہمارے ملک میں سکون عطا فرما دہشتگردوں کے عظیم سے اللہ پوری دنیا پوری امت اگائے اللہ ان کو ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ ان کو پارا پارا کر دے ان کے نیک پر کو توڑ دے اللہ امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ اس ملک پر رحمت فرما اللہ اس ملک میں دین کا اسلام کا حیاء شرم کا بول بالا فرما اللہ کشمیر میں افغانستان ارانگ شام برما جہاں بھی تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی انداز فرما اللہ سعودی عرب حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ پوری امت مسلمہ کو کوئی اس کے عادت سے عادت عطا فرما جو تیرے دین کو لے کے کھڑے ہو جائیں اور پوری دنیا پر غالے پا جائیں اللہ اسلام کا بول بالا کر دے کفر کو اور اس کے عظیم کو پارا پارا کر دے اگر وہ خدایت کے لائق نہیں ہے تو میرے اللہ انہیں تباہ پر بات کر دے امت مسلمہ کو غلبات ہاں فرما دے اللہ کفر اور اس کے اتحادید اہل اسلام کو مٹانا چاہتے اللہ انہیں حدایت نصیب فرما اگر تیرے علم میں حدایت کے لائق نہیں ہے تو ان کے عظیم کو توڑ دے امت مسلمہ کو غلبات ہاں فرما اللہ انہاں اپنے سارے بندوں کو قیامت والدن مابون کی شفاہت نصیب فرما اپنے عرش کا سایاں تھا فرما نبی علیہ السلام کے ہاتھوں جاؤں میں کوسر عطا فرما اللہ اپنے مابون کے ہاتھوں جاؤں میں کوسر عطا فرما اللہ جتنے ساتھی نے داری رکھنے کا وعدہ کیا اللہ انہیں اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما اس پہ استقامت نصیب فرما اللہ ان کے دنیا و آخرت کی ہر ضرورت کو جائے ضرورت کو پورا فرما دے ان کے مال میں اولاد میں گھر میں اللہ برگ دیں فرما اللہ ہم دنیا میں مابون کا زمانہ نہیں پا سگے ان کی زیارت دیدار نہیں کر سگے اللہ ہم خواب میں اپنے مابون کا دیدار نصیب فرما اللہ خواب میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما اور قیامت والدن حوض کوسر پہ مابون کے جامعات ہو جامع کوسر اتا فرما اور اپنے پیارے کی شفاعت نصیب فرما اور اپنے پیارے کے صحبت مجلس سنگت جنت میں اتا فرما اور اپنے مابون کا پڑوس اتا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمی العلیم وصل اللہ تعالیٰ علا رسول خرخل کی محمد وعلا آلی وصابی اجمعین موسیقی موسیقی